غلط انجیکشن سے سترہ افراد کی بینائی متاثر اے وارسن نامی انجیکشن ڈسٹرک اسپتال قصور میں آنکھوں کے مرز میں مبتلہ لوگوں کو لگائے گئے زرائے کے مطابق متاثرین میں شوگر کے مریض شامل ہیں جن کی آنکھوں میں انجیکشن سے انفیکشن ہوا نگران صوبائی وزید صحت کا انجیکشن پانچ رکنی قواری کمیٹی بنا کر انجیکشن کو بین کر دیا گیا ہے قصور میں مبینہ غلط انجیکشن سے سترہ افراد کی بینائی متاثر اے وارسن نامی انجیکشن ڈسٹرک اسپتال قصور میں آنکھوں کے مرز میں مبتلہ لوگوں کو لگائے گئے زرائے کے مطابق متاثرین میں شوگر کے مریض شامل ہیں جن کی آنکھوں میں انجیکشن سے انفیکشن ہوا نگران صوبائی وزید صحت کا ایکشن پانچ رکنی قواری کمیٹی بنا کر انجیکشن کو بین کر دیا انجیکشن کا گودام بھی سیل کرنے کا حکم ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے مارکٹ سے تمام انجیکشن اٹھائے جارے ہیں تقیقاتی کمیٹی چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ دیکھی قصور میں مبینہ غلط انجیکشن سے سترہ افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے اے وارسٹن نام انجیکشن ڈسٹرک اسپتال قصور میں آنکھوں کے مرز میں مبتلہ لوگوں کو لگائے گئے اکرم صاحب کے طرح مجھے پتا چلا جس کے بیس لوگوں کی آنکھیں اس میں گڑ بڑ ہوئی ہیں انجیکشن ایویسٹن کے نام سے تھا تو میں نے فوراً اپنے ڈرگ کے جو ڈی جی ہیلتھ ہیں ڈاکٹر سویل ان سے بات کی اور ہم نے چار پانچ امیجیلی کام کر دیئے پہلا کام تو یہ کہ جتنی بھی ہمارے ڈرگ اسپیکٹر ہم نے روانہ کر دیا کہ جس جس دکھان پر پڑا ہوا ہے ٹیکا اس کو اٹھا لیں یا سیل دکھان کو فیلال جو بھی سمجھتے ہیں بہتر وہ کر دیں دوسرا جہاں انتہ سٹور ہاؤس ہے اس کو سیل کر دیں اور اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے کسی بھی ٹیکے کو تیسرا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ڈرگ کے کیونکہ یہ عام پیشنٹ نہیں لیتا یہ پڑے سیلیکٹڈ پیشنٹ لیتے ہیں تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس جگہ سے خریدا گیا ہے ان کو پیشنٹ کو فون کر کے بتائیں کہ اس ٹیکے کو ابھی جب تک استعمال نہیں کرنا چوتھا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ فوراں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کا سیمپل لے کے بھیجوارے ہیں اور پانچوا کام یہ کر رہا ہے کہ ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنوا دی ہے اور انکوائری کمیٹی کا کام یہ ہوگا جس میں ٹاپ کے آئی سپیشل جو وہ ابھی ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اس میں وہ کمیٹی ہمیں ویڈن ٹوئنٹی فور آرز کے اندر ریزلٹ دے گی یعنی کہ ہم اس کے لئے لمبی کام نہیں کریں گے اس کے بعد جس کی بھی ذمہ داری ہوئی ہم اس پر سیریس ایکشن لیں گے جی اسی پر ہم بات کرتے ہیں یوسف عباسی سے یوسف بتائے گا کہ قصور میں سترہ افراد انجیکشن کی وجہ سے ان کی بنائیں متاثر ہوئی ہیں اور نگران صبح وزیر صحت کا اس حوالے سے ایکشن لیا گیا ہے جی یہ بڑا سوسلاک واقع ہے کہ دسٹرک ہاؤسپیٹل قصور میں سترہ مندوں کے ایسا انجیکشن لگا دیا گیا جنسیم کی بنائی خطرے میں بڑھ گئی ہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو صبح وزیرے سے جمال ناصر ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بھی الٹا ہو گیا ہے کیونکہ اس واقعے کو وہ چوبیس گھنڈے سے زیادہ ہو گیا ہے نہ ابھی تک کسی میڈیکل سٹور کو چیک کیا گیا ہے نہ وہاں سے انجیکشن اٹھائے گیا ہے نہ یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے ڈرگ انسپیکٹر نے کتنی کاروائیاں کی ہیں ہاؤسپیٹل کے خلاف کیا کاروائی ہو اس ڈاکٹر نے جس نے یہ انجیکشن لگایا تھا یا سجسٹ کیا تھا قصور میں اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے بلکہ منسٹر صاحب جائے ہیں وہ مری میں وہ فضا محول میں سیادہ کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ان کی سنجیدگی کا کہ انہوں نے اب تک اس انجیکشن کی غیر میاری ہونے پر کیا ایکشن لیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ گو کہ یہ انجیکشن ملکہ سیلیکٹر پیشن کوئی لگایا جاتا ہے لیکن یہ انجیکشن لگانے کے لیے جو ڈاکٹر سجسٹ کرتا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کمپنی یا کسی نہ کسی ایسے فارماسیس سے کنسرن ضرور کرتا ہے جس کو پتا چلے کہ یہ انجیکشن اسی مرض کے لیے ہے اس لیے ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہیں مگر اس کو پکڑنے کے لیے حمد چاہیے جورت چاہیے جو وزیر سیحت کو آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے جا کے حمد کرنی پڑے گی خود ویزر کرنا پڑے گا خود پکڑنا پڑے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں اتنی بڑی تعداد میں یہ انجیکشن پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا ایک مشکل کام ہے اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو منع کر دیا گیا یہ کسی نے ابھی تک منع نہیں کیا کسی ڈاکٹر نے بھی لکھنا بن نہیں کیا کسی ڈاگ انسپیکٹر نے ابھی تک چھاپا نہیں مارا کسی میڈیکل سٹور پہ بسورت دیگر کہ جب تک وزیر اعلی خود میدان میں نہیں آئیں گے ان کی کاروائیاں ایسے ہی ہیں جب تک وزیر اعلی خود میدان میں نہیں آتے یہ صرف باتوں سے ڈنگ نپاو کام سے کام لیتے ہیں دوسری طانب یہ بھی ہوئے کہ جو مریضیں متاثر ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ان کا جو کارنیا ہے جسے آنکھ کی بنائی سے لوگ بسیرت کے متحمل ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں کیونکہ اس میں ایک شک یہ بھی کہہ جا رہا ہے کہ شعبش رچم کے مریضوں نے بھی اس کو لگوایا تھا اور اس سے جو ہے ان کا یہ جو کارنیا ہے جو آنکھ دیکھنے کا پردہ ہے جو ذریعہ ہوتا ہے آنکھ کی روشنی کو دیکھنے کا وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے چربی آجے اور ناقابل آپریشن یا ناقابل علاج بن جاتا ہے اتنا سنجیدہ مطلع ہے اور کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا نہ وزیر نے کیا نہ وزیر اعلیٰ نے کیا نہ کسی ڈرگ اسپیکٹر نے کیا نہ ڈی جی ڈرگ کنٹرول نے کیا کسی نے نہیں کیا کسی لیب میں ابھی تک رپورٹ نہیں آسکی یہ انجیکشن میں ہے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ انجیکشن بنانے والی کمپنی اتنی پاورفل ہو اتنی سورسفل ہو کہ اس نے اپروچ کر لیا ہو کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو کیونکہ یہ انجیکشن کوئی عام انجیکشن نہیں ہے یہ اسی سے ایک لاکھ روپے تک آتا ہے اور اس کے مختلف دوزیز ہوتے ہیں جو پانچ ہزار سے شروع ہو کے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تک جاتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی بڑی اہمیت کی حمل بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی جگہ پہ کسی ہسپٹل کے باہر کسی ہسپٹل کے اندر کسی کو تحریری طور پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انجیکشن آپ نے نہیں لکھنا یہ انجیکشن اگر پڑے ہوئے تو اس کو ہمارے حوالے کر دیں اور کتی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں نہ ان کے پاس تعداد ہے نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے یہ صرف مریضوں کی حوصلہ ذائق کے لیے محض بیانبازی سے کام کر رہے ہیں جس سے مریض بچاری اور پریشانہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے مریض ایسے ہیں جنہوں نے یہ لے کے بھی رکھے ہیں جن کے ابھی ڈیز آنے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ان کو ڈیز دیتا ہے کہ ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد آپ نے یہ آکے لگوانا ہے ان کو یہ کیسے اپروچ کریں گے ان تک کوئی میسیج نہیں گیا کوئی ایسا میکنے کی طرف سے کوئی ایسا میسیج نہیں گیا کہ اس انجیکشن کو کر لیں اور اس انجیکشن کو روک لیں اس انجیکشن کو نہ لگائیں اس صورتحال میں یہ بڑا ضروری ہو گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بڑے مترک ہیں اور صحت کے معاملے میں بڑے کانشیس ہیں اور وہ دورے بھی کر رہے ہیں وہ خود میدان میں اتریں انہیں مدرہ سے بھی پوچھیں اور ڈرگ انسپیکٹر سے بھی پوچھیں اور ڈی جی ڈرگ کنٹرول سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا اگر نہیں کیا تو انہیں سب کو بھی محتل کیا جائے ایکشن لیا جارہا ہے یوسف عباسی آپ کا شکریہ کھیلوں کے میدان کرو کرتے ہیں ورلڈ کپ سر پر آ گیا پاکستانی ٹیم کو ویزے تحال نہ ملے بھارتی وزارت داخلہ نے اب تک نو سی ہی جاری نہ کیا پی سی بی نے صورتحال سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا ویزے نہ ملنے پر قومی سکوٹ کے روانگی کا شیڈیول تبدیل کر دیا کیا ٹیم 26 کے بجائے 27 ستمبر کو بھارت روانہ ہوگی پی سی بی کا ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم مینجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ورلڈ کپ سر پر آ گیا مگر پاکستانی ٹیم کو ویزے تحال نہیں ملے بھارتی وزارت داخلہ نے اب تک نو سی ہی جاری نہیں کیا پی سی بی نے صورتحال سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا ہے ویزے نہ ملنے پر قومی سکوٹ کے روانگی کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا چین کے شہر ہنگزو میں 19 ایشائی گیمز جاری ویمن کرکٹ دوسرا سیمی فائنل پاکستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے چھتا رنچ کا حدف دے دیا سیمی فائنل جیتنے والی ٹیم کا فائنل میں مقابلہ بھارت سے ہوگا افتتاہی تقریب میں سٹیڈیم رنگو نوم میں نحلات یا کیا چین کے شہر ہنگیو میں 19 ایشائی گیمز جاری ویمن کرکٹ دوسرا سیمی فائنل پاکستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے چہتر رنس کا حدف دے دیا ایشن گیمز کی تتاہی تقریب کے بعد مقابلوں کا بھی بقاہدہ آغاز ہو چکا ہے پاکستانی کھلاریوں کی آج کی آہمصروفیات ہیں جانتے ہیں چین کے شہر ہونگیو میں موجود ہمارے خصوصی نمائندے محمد یوسف انجم سے جی اب یوسف بتائیے گا مقابلوں کی بھی آج شروع ہو چکے اور سب سے بڑا مقابلات ہونے جا رہا ہے ویمن کرکٹ میں جہاں پر پاکستان کا سمی فائنل ہے سری لنکا کے ساتھ اگر آج بھی یہاں پر بارش ہوتی جس کے اتنا زیادہ مکان نہیں ہے پاکستان کے ٹیم بہت آسانی ہائی ریکنگ کی وجہ سے فائنل تک پہننے کے صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ کہ جو پاکستان کا جو والی بارٹیمو خاصہ اچھا یہاں پر پرفارمنس کا مزارہ کار اس کے ابھی تک تین میچز کہہ رہے ہیں تینوں میں اس نے تین صفر سے کامیابی حاصر کی ہے آج اس کا اہم ٹاکرا قطر کے خلاف ہونے جارہا جس کو آپ پری کارٹر فائنل بھی کہا جا سکتا اگر پاکستان کی ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصر کرتی رہے تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پاکستان کی والی بارٹیم ایشن گیمز میں کسی اہم حضر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے آج اور ایک پاکستان کا مقالبہ ایک اور بھی ہوگا جس کو دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بے تابع ہوئی کنی طور پر پاکستان کی ہاکی ٹیم کا میچ ہوگا جو سنگاپور کے ساتھ ہے جو یہاں کے مقامی وقت کے مطابق نو بجے ہوگا اور اس کا ملتب یہ کہ پاکستان میں اس وقت چھے بجے ہوں گے پاکستان کے ایتریٹس کا کہنا ہے کہ وہ بہتین تیاری ساتھ یہاں پر آئیں اور کشی کریں گے اچھی پرفارمس دیکھ کر پاکستان کا نام روشن کریں بہت شکریہ یوسف آنجم اور چین میں ہونے والی ایشن گیمز میں شریک قومی کھلاریوں کی تیاریاں کیسی ہیں وہ ان گیمز میں شرکت کا کتنا احزاز سمجھتے ہیں آئے جانتے ہیں میں چیز اب تک کھیلیں اور اس میں میری کافی جید اچھی پرفارمس رہی ہے اور آگے بھی کوشش کروں گی میری اچھی پرفارمس رہا پاکستان کا نام